انڈیا لیگل پریزنٹس کورٹس راونڈ اپ سپریم کورٹ سرکر ہائی کورٹ اور لوگاکورٹ تکے فیضتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں اٹلینز پر آپ رادی کا اپیل لمبیت ہونے کے باوجود کافریٹ سے دوارہ پراتمکتہ سنوائی کے لیے ماملوں کا اولیک کرنے سے ناخوش سی جائر بننا کا اپرادی کا اپیلوں سے بوجھے لے حدالت سوپریم کورٹ کو بتایا راجوستری سمیتی سے نہیں ملے کسان پردیشن کاری کسانوں کو منانے کا پریاس جاری سوپریم کورٹ اینڈٹ پی جی سوپر سپیشیلٹی پریکشہ کے پاٹھکرم میں اندھم سمیں بے بدلاف کرنے پہ جتائی ناراز کی کہا یووہ ڈاکٹرز کو فوٹبال نہ سمجھے پریکشہ کے نوٹیفیکیشن کے بعد پاٹھکرم میں بدلاف کیوں سی جائر منہ کے نیا پالکہ میں 50 پی سیدھی مہرہ آرکشن کے پیروی کا سپریم کورٹ بار ایسوٹیشن لیکیہ سمرتن کہا زمینی حالت میں بھی آئے سدھار اوچھ ادالتوں میں بھی محلہ ججوں کی ہونیوں پہ سپریم کورٹ میں نیوکتے ہوئے نو نئے ججوں کے سممان میں سپریم کورٹ بار اسوسییشن یعنی کہ ایسے بھی یہ نے کہا ہے کہ اس کے خوچ سمیتی نے اوچھ نیالے کے نیائے دھیشوں کے روپ میں نیوکتی کیلئے اوپیوکت پائے گئے تیرہ محلہ وکیلوں کو شورٹ لسٹ کیا ہے ان کے نیوکتی ہو اور ہائی کورٹ میں بھی محلہ ججوں کی نیوکتیاں ہو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انڈی رمانہ نے محلہ وکیلوں کے لیے پتاک سی صدی آرکشن کی پیاروی کی گئے ان کا کہنا ہے کہ یہ محلہ وکیلوں کا حق نہیں جو انہیں ملنا سہے محلہ وکیلوں کے نیوکتے ہوئے نیوکتے ہوئے نیوکتے ہوئے نیوکتے ہوئے نیوکتے ہوئے جبکی سپریم کورٹ میں یہ کیول 12% ہزاروں برشوں کے دمان بہت یہ صحیح سمیع ہے نیائے پالکہ میں محلہوں سے 50% پرتیشت پر ملے یہ آپ کا اتھتار ہے یہ دان کی بات نہیں سولماکت نے الگ الگ سمیع میں اور ایک الگ سندر میں کہا دنیا کے مجھدوروں ایک ہو جاؤ آپ کے پاس اپنے چین کی علاوہ کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں میں اسے تھوڑا سنشورت کرنے کے پسندوں کا دنیا سے مہل آئیں دو ایک دن آپ کے پاس اپنی چین کے علاوہ کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ سبھی کے مدد پر ہم چیش اگالہ اور اندھی اگالوں میں 50% پرتیشت پر ملے پتہ بہت سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں رہوں گا یا پھر کہیں اور لیکن اس دن مجھے خوشیت سرور بھکتے ہیں وہی سپریم کورٹ پر بھارت سیشن کے پابیش پردیس رائے نے کہا سواغت جو کہیں لیکن یہ حقیقت میں تبدیل ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹس میں بھی مہلہ ججوں کی بھی جانی چاہیے ماننی مکھ نیادھیس جسٹس رمنا کا جو بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مہلاؤں کو 50% ریزرویشن ملنا چاہیے اور اس کے لئے انہوں نے مہلاؤں سے آہوان کیا ہے کہ وہ اس کے لئے مانگ اٹھائیں اس کے لئے آواز بلند کریں لڑیں اس کے لئے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا اور بیوہارک قدم ہے کیونکہ ایک آدھی آبادی کو ایک طرح سے نیائے ملے گا اس سے اور میں یہ بھی انروت کروں گا ماننی مکھے نیادھیس سے کہ اگر ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو اس کو دھراتل پہ بھی لانا چاہیے اور جو ابھی نئی بھرتیاں ہونی ہیں جو نئے اپوائنٹمنٹس ہونے ہیں ہائی کورٹ کے جلجز کے کم سے کم اس میں دکھنا چاہیے آپ نے سپریم کورٹ میں جرور چار مہلہ نیادھیسوں کو دیا ہے لیکن میں یہ بھی انروت کروں گا کہ ہائی کورٹ کے اندر بھی ان کی بڑی سنکھیا ہونی چاہیے یہ بہت ہی بیعفق سبحاویک اور سواغت یوگی قدم ہے اپنی سمبودن کے دوران CPI رمانہ نے وقیلوں اور بار کانسل میں بھی بھولا ہوں اوچھت پردیندھر سے نہ ہونے کی بار اٹھائی انہوں نے کہا کہ 1.7 ملین ایڈوکیٹس میں سے میرا پردیندھر سے ملین ایڈوکیٹس میں دو پردیندھر سے ملین میں اینڈیا نیشنل کمیسی کے بار کانسل میں ایک دی مہلہ پردیندھر نہیں سپریم کورٹ پہ اس وقت چار مہلہ نیادھیش جسٹس اندرہ بینردی دیما قحلی بیدی نگرکنہ اور بیلا ایم پیویدی سپریم کورٹ میں اس وقت چیس جسٹس پہت ٹیس نیادھیش اور خلے حق مہلہ نیادھیش موسیقی 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 سپریم کورٹ کے نردیش پر حریانہ راجیو نے اپنے حالف نامی بھی سپریم کورٹ کو بتایا کہ بھلی ہی کسان سارجنی کستانوں پر آندورن کے مددے کو حل کرنے کے لیے گھٹیت راجر اسطریہ سمیتی سے نہیں ملے لیکن راجعہ اور ساتھی راشتری راجمارگوں پر گھیرہ پندی ہٹانے کے لیے پردشن کاری کسانوں کو منانے کے لیے راجعہ اپنے پریاس جاری رکھے گا کسانوں اور کسان سگرچنوں کو سیوک کرنے کے لیے رازے کر آم جنتہ کی زبیدہ کے لیے انتراجر سڑکوں اور راشتری راجمارگوں سے گھیرہ پندی ہٹانے اور ان سڑکوں پر یاتا یاد کو پھر سے شروع کرنے کے لیے امانداری سے پریاس کیا جارہی ہیں اسطحانی پرشاسند دوارہ سمجھ سمجھ پر نیومیت وچار ویمش کیا جارہا ہے اور انہیں گھیرہ پندی ہٹانے کے لیے منانے کی کوششیں بھی کی جارہی ہیں کیونکہ اس طرح کی گھیرہ بندی کے کارن عام جنتہ کو بہت کا ٹائنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حال اپنا میں بھی کہا گیا ہے کہ دراصل شیش دالت نے ہریانہ راجے اور کیندر سے سمادھان کھوجنے کو کہا تھا کوٹ نے ٹپنے کی تھی کہ سمادھان بھارت سنگو راج کے ہاتھوں میں ہے یدی ویرود پردشن جاری ہے تو یاتا یاد کو کسی بھی طرح سے روکا نہ جائے تاکہ لوگوں کو آنے جانے بھی پریشانی نہ ہو حال اپنا میں بھی کہا گیا کہ بیٹھک میں دلی ہریانہ سیما کے دونوں اور انتراجیوں اور راشتری راجمارکوں کو کھولنے کے پریاز کرنے پر بچار بمشک کیا گیا ہریانہ سرکار نے اپنا حال اپنا میں بھی کہا ہی کہ سمبند میں زیرا پرشانسن نے بھی 14 ستمبر 2021 کو کسان سموہوں کے پرتی ندھیوں کے ساتھ بیٹھا کر انہیں عام جنتہ کو ہونے والی آس ویدھا کے بارے میں افغت کروایا اور انہیں اس سمبند میں 23 ستمبر 2021 کو کورٹ کے آدیش سے بھی جاگ روک کیا گیا تو راجستر سمیتی سے نہیں ملے ہیں کسان اور اس بابت بتا جا رہا ہے کہ سڑکوں سے کسانوں کی گھیرہ بندی کو ہٹانے کا یہ پورا معاملہ ہے پردرشن کاری کسانوں کو منانے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں ہریانہ سرکار نے سپریم کورٹ کو بقاعدہ یہ جانکاری دی ہے اور یہاں پر یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ پوری مانداری سے کوشش کی جا رہی ہیں کہ جو سڑکیں کسانوں کے دوارہ گھیرہ بندی کے دوران استعمال ہو رہی ہیں ان کو مکت کروایا جائے تاکہ جو آب جن ہیں ان کا آوہ کمن میں کوئی بھی کسی بھی ترکی کی کوئی پریشانی نہ ہو تو اس بابت آپ کو بتا دے کہ ہریانہ سرکار نے سپریم کورٹ میں یہ جانکاری دی اور اسی بابت آگے کی جانکاری دینے کے لیے ہمارے سامبات آتا ہریانہ سرکار نے کورٹ میں کیا کچھ کہا ہے دراصل ہریانہ سرکار نے یہ کہا ہے کہ دف ستمبر کو جب ہماری میٹنگ تہا تھے اس دوران جب ہم کینری گریم سچی راجیوں کے گریس سچی موکھ سچی اور جو تینوں راج ہیں اور راجیوں کے ورے سے پلے سے ادھیکاری موجود تھے اس دوران بھی جو کسان تھے وہ موجود نہیں تھے لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو ریزول کر دیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں پچھلی سنوائی میں چاہ دیا تھا کہ اس معاملے میں جو حل نکلنے والا ہے وہ کینری اور راجی کے بیچ ہی ہے اس کے علامہ سپریم کورٹ میں یہ بھی صاف کر دیا تھا کہ ان کو قدرسن کا ادھیکار ہے اپنی بات رکھنے کا حق ہے لیکن لوگوں کی یاد آیات میں کوئی دیکھت نہ ہو اس کا بھی خیال رکھا جائے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب شاہین بھاگ مزلہ ہوا تھا اس دوران بھی سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی تھی اس دوران بھی لگاتار سنوائی ہوتی رہی اور سپریم کورٹ تا یہی کہنا تھا کہ کسی کو بھی اپنا ادھیکار اپنی بات رکھنے کا حق ہے لیکن لوگوں کو اس ویدہ نہ ہو اس کا دھیان رکھنا چاہیے آج بھی جب سپریم کورٹ میں اس معاملے کی سنوائی کے لیے آیا اس سے پہلے ہی بینچ لنچ سے پہلے ہی بینچ نے کہہ دیا کہ اس کے بعد کے سب ہی ماملے ہیں ان کی سنوائی اگلے بھدوار ہے اور دھتا دیوار کو کر دی جائے گی تو آج بھی اس ماملے پر سنوائی نہیں ہو سکی لیکن جو حلق نامہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھلے ہی کہ جو کسان سنگٹھان ہے وہ ہم سے بات نہیں کر رہے ہوں لیکن اس کے بات بھی کندر سرکار کی طرف سے راج سرکار کی طرف سے اپنے سر پہ پہل جاری ہے کہ کسی بھی ڈنگ پہ اس معاملے کو رزول کیا جائے جس ہے جو لوگوں کی سمسیہ ہے وہ کم ہو سکے کسانوں کا اندولین ضروری ہے وہ ہونا چاہیے جیسا کی سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا لیکن ریزول کرنے کے لیے کہ کندر اور راج سرکار تو تیار ہیں لیکن جو کسان ہے ان کی طرف سے کچھ پہل نہیں ہو پا رہی اس وجہ سے صرف ایک طرفہ پہل ہی ہو پا رہی ہے فیلہال جی بلکل یعنی کی ایک طرفہ پہل ہی ہو پا رہی ہے بہت بہت شکریہ سپریم کورٹ راشترے پاترتہ ساہ پرویشہ پریقشہ پی جی سپر سوپر سویشیالٹی پریقشہ دوہزار اکیس کے پاتھ کرم میں آنتیم سمیہ میں بتلاف کرنے کے لیے راشترے پریقشہ بورڈ نبی راشترے چکرسہ آئیوگ ایرم انسی اور ساتھیک اندر سرکار کی کھجائے کی جسٹس ڈیوائی چندچوڑ اور بی وی ناگر اپنا کی بینچ نے کہا کہ یوبا ڈاکٹر سمبیدن شیل نوکر شاہوں کی دیا پر نہیں ہو سکتے اور ان کے ساتھ فوچبال کی طرف بیوہر نہیں کیا جا سکتا نیچ ایسے سے دوہزار اکیس سو تیرہ اور چودہ نیومبر کو آگیوجت ہونے والا ہے اور پریقشہ کی تاریخوں کو تیس جولائی کو آدھی سوچے تھی کیا گیا تھا لیکن سوچنا بولٹین کے مادھیم سے اکتیس اکستہ کو پاٹھ کرم پر بدلاف کی گھوشتہ کی گئی تھی نیومورتی ناگر اتنا نے کہا کہ نیا پاٹھ کرم انتیم پریقشہ کی طرح دکھتا ہے اور پرویش پریقشہ کی طرح کم دکھتا ہے بھاردی اپردیس پر تھا یوکی ایک ریپورٹ ساروجینی کھونی کے مسئلے پر گوگل تبارہ دلی ہائی کورٹ کا رخ اپنا گیا ہے سو موار کو ہی سنوائی میں سیسی آئینی عدالت میں کہا کہ گوگل سے جوڑی ہو جو جات کی گئی ہے اس میں کچھ بھی ایسا ساروجین نہیں ہوا جو گپترہ نلائک ہو حالانکہ گوگل کے اپیر پر دلی ہائی کورٹ نے اسے ہی آشباسن دیا ہے کہ اگر اسے ایسا کچھ بھی دوبارہ پرتیت ہوتا ہے تو وہ ہائی کورٹ کے پاس واپس آ سکتا ہے اسی سی آئی دلی ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ گوگل دلی ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ گوگل دلی ہائی کورٹ جس قطع ترلیق مانو سنگھو نے کہا کہ عدالت کو ایک آدھیش پارت کرنا چاہیے جس میں ان کے جانچ پر سی سی آئی کے روخوز پرشٹ روپ سے درچ کیا جانا چاہیے اور پرتیو گتہ پرہری نے ابھی تک ایسی کوئی جانچ شروع نہیں کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے عدالت سے سی سی آئی کے کسی بھی بیان کے اولنگھن کے معاملے میں عدالت کا دروازہ کھٹکھنانے کے چھوٹ دینے کے لئے کہا سی سی آئی کے اور سے پیش ہوئے انہوں نے آگے کہا کہ گوپنیتہ بنا رکھنے کے زمبند میں گوگل کے انروت کو اس بیکار کرنے میں سی سی آئی کو کوئی آپتی نہیں نیائلے نے سی سی آئی دوارہ دیا گئے بیانوں کے اولنگھن کے بابلے میں گوگل کو جت کانوری چرچہ کرنے کے سوطنزتتہ دی اور معاملے کا نپٹارہ کر دیا ہے حال ہی میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ سی سی آئی اپنے ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ گوگل اور انڈرویڈ سافٹویر کے بطولت اس کا خلط استعمال کرتا ہے گوگل پر آروپ تھا کہ وہ موبائل کمپنیز کو اپنے شرطوں پر کام کرنے کو کہتی ہے جس کا اثر مارکٹ پر پڑتا ہے ڈلی اوچین ایلی نے راکش حسطان کے دلی پولیس آئی اکتی یہ روپ میں نیوکتی کو چلوتی دینے والی یاچکہ پر سوم ہوار کو اپنا آدھیش سرکشت رکھ لیا ہے موکھین ایتھیش ڈین پٹیل اور نیوکتی جوتی سنگھ کی کھنڈپیٹ نے پکشوں کو سننے کے بعد اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا یاچکہ کرتا کہ اور سے پیش ایتھی وقتہ بی ایتھ سبکہ نے ترک دیا کہ کینڈر دوارہ آستانہ کی نیوکتی پرکاشا سنگھ بنام بھارت سنگھ میں سروچ نیالے کی فیصلے کا انگن ہے معاملے میں ہسترشپ کرڑے والے انجی او سی پی آئی ایل کی اور سے پیش آدھی وقتہ پرشاند بھوچڑ نے عدالت کو سوچت کیا کہ کینڈر نے اپنے حالف نامی پر کہا تھا کہ اگر یاچکہ کو لاکت کے ساتھ خارج بھی کیا جاتا ہے تو بھی لاب ہسترشپ کرتا کو نہیں جارا چاہیے کینڈر کے اس ترک کا ویرود کرتے ہوئے پرکاشا سنگھ کا فیصلہ دلی جیسے کینڈر شاست پردیشوں پر لاغو نہیں ہوتا کینڈر کے اسے سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے ترک دیا پرکاشا سنگھ کا فیصلہ آنے کے بعد سے آٹھ باریسی پرکریا کا پالن کیا گیا پچھلے سنوائی کے دوران کورٹ نے چنتاؤں کو دہرائے تھا کہ یاچکہ کرتا سدھے آلم نے سپریم کورٹ کے سمکشہ انجیو اور سی پی آئی یلت بارہ تائریک آنے کیا چکہ سے یاچکہ کے نکل کی ہو سکتی ہے کیرل ہائی کورٹ نے کیرل گیمنگ ادھینی بندی سو ساٹھ کے دھارہ چودہ اے کے تہت جاری ایک سرکاری ادھی سوچنا میں سنشودھن کو رت کر دیا اس قانون کے تہت راچے میں آن لائن روی پرپرتی بند لگا دیا گیا تھا کیرل ہائی کورٹ کے اس فیصلیٹس ہیں آن لائن کاشل گیمنگ ادھیوں کو بڑی راہت ملی ہے نیامورتی ٹی آر روی نے کہا کہ ادھی سوچنا منبانا اور سمویدھان کے نوچھے چار آن لائن روی کمپنیز نے اس سال کے شروعات میں آدھی سوچنا کو چنوٹی دیتے ہوئے عدالت کا دروازہ کھٹکٹایا تھا کورٹ نے اس ماملے میں دو مہنے سے ادھیک سمیسے دلیلی سن رہا تھا اور راچے دوارہ تیز فروی 2021 کو ایک آدھی سوچنا جاری کرنے کے بعد آیا اس میں سپشٹ کیا گیا ہے کہ آن لائن روی کو کیرل گیمنگ ادھینی بندی سو ساٹھ کی دھارہ چودہ ایک کی تہہ دیئے کا گیمنگ اور جوئے کے سامانے نشوید سے چھوٹ نہیں ملتا جب داو لگانے کی روپ میں کھیلا چاہتا ہے چار آن لائن روی کمپنیز کیوں سے ورشت آدھی وقتہ مکل رہتے کی اور آدھی وقتہ جو ساں مارکس اور آدھی وقتہ سنتوش مہتیو اور آدھی وقتہ تھامنسہ کوروبیلا نے تر کے دیا کہ راچے سرکار روی پر پرتیبند نہیں لگا سکتی جو کی کوشل کا کھیل ہے دوسری اور ایڈوکیٹر این منو جو کمانڈے کہا ہے کہ دعو کے لیے آن لائن روی کھیلنے سے کئی ساماجک سمسیائیں ہو رہی ہیں ان میں آتمہتیاں اور محنت کی کمائی کا نقصان شامل ہے پیچھلے مہینے مدراز ہائی کورٹ نے تمیلانڈو گیمنگ آپ پولیس کانون سنچودن ادھی وقتہ دیا تھا اس انچودن کے تحت دار لگا جانے والے آن لائن گیمنگ رمیک اور پوکر پر پرتیبند لگا دیا گیا تھا علاوہ آدھ ہائی کورٹ نے چار آجیون دوشیوں کے اپیل کو خرج کرتے ہوئے اس طرح کا نیائی کنوٹس لیا کہ پولیس اکثر اس وقتی کو فساتی ہے جو ہتیا یا درگھٹنا سے جڑے اپراد کی رپورٹ کرتا ہے کارباہ کمکھے نیائی تھی شمرشور ناتھ بھنڈاریو نیائی مورتی جے جے ملیر کے کھنڈپیر نے آگے کہا کہ پولیس اکثر ہتیا درگھٹنا کی رپورٹ کرنے والے لوگوں کو فساتی ہے یا پھر یہ دیکھا جائے کہ ان کو حراست ملی لیتی ہے جس کے چلتے لوگ نیڈرتا سے ہتیا کے معاملوں کو رپورٹ کرنے سے بچتے ہیں عدالت چار وقتے دوارہ دائرے کا پیر پسندوائی کر رہی تھی جنہیں ہتیا کے اپراد کے لیے ترکتہ ستر نیائی تھی شبتائیو کہ عدالت دوارہ دوشی ٹھہرائی گیا تھا اور سال دوہزہ تین میں ٹرکٹے کے پہیے کے نیچے ریاضتین نام کے ایک وقتی کو کچلنے کے معاملے میں آجیون کار آواز کے سزا سنائے گئے تھی بچا پکش کے اور سے ترک دیا گیا کہ تین چشم دردگواہوں میں سے کوئی بھی ترنت اپراد میں کی درچ کرنے کے لیے پولیسٹریشن نہیں پہنچا اور اس لیے یہ نشکش نکالا چاہ سکتا ہے کہ انہوں نے اس گھٹنا کو کبھی نہیں دیکھا کوٹ نے کہا کہ ایک وقتی کا آچرن جو ایک خطرناک اور ساتھی وچھتر گھٹنا کو دیکھتا ہے جیسے کہ ایک خطیا وچھے شوب سے ایک نشن طریقے سے کیا گیا کسی اپراد کی ریپورٹ کرنے کے لیے پولیس تھانے میں جانے والے ایک ستر کا اور چکشت ناکرک کا آچرن سے پردرشت کرنے کے امیت نہیں کیا جا سکتے اور اسی بابت آقی کی باتشت کرنے کے لیے ادھی وقت آدھرشی کمار ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آدھرشی کوٹ کے پاس پولیس پر سخت ٹپڑی کرنے کا آخر آدھار کیا رہا آدھرشی آپ کو بری آواز مل رہی ہے جی آواز آ رہی ہے جی بلکل آپ کی آواز مل رہی ہے جی آخر آدھار کیا رہا جس کے چلتے پولیس پر یہ ٹپڑی کی کوٹ میں جی جی اس معاملے میں علاہ آباد آئیکورڈ نے کہا پولیس اثر حجتہ دروڑنا کی رکورٹ کرنے والے لوگوں کو خساتی ہے یا اراغت میں لیتی ہے جس کے چلتے لوگ ندرسہ سے حجتہ کے معاملوں کو رکورٹ کرنے سے بچتے ہیں وہیں اس معاملے میں نیالے نے آگے کہا کہ اچھتا سکتا نیائی نوٹ سے لیا جانا چاہئے کہ ساتھ کام ملیانسن کرتے سمیں جو پوریس کے آجرن کو پروارک کرتا ہے کہ پولیس نے عام طور پر اور ان اوپر کوئی سننکھ ڈالے بھی نہ اثر حجتہ کو خسانے کی جس کی ہے جو ان کے پاس ریپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے ایک اپراد جس میں حجتہ ہے دروڑنا سامل ہے اس کے بارے میں جو ریپورٹ کرنے آتا ہے اسے حراسط میں لیا جاتا ہے اور ویس کو پورسات کے آجرن کیا جاتا ہے کوئی پولیس کے لیے ایسا کرنا ایک آور تک طریقہ ہو سکتا ہے جس کے چلتے لوگ ان جرسہ سے حجتہ کے معاملوں کو ریپورٹ کرنے سے بسکتے ہیں اور اسی معاملے میں کوئی نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک تین جسمدید گواہوں پر سوال لے کیا یا تک کہ ان سے کسی نیرے وقتوں میں پراثن کی درد ہی کی تھی کہ جسنا سے سپندیس سکتیوں کے ان کے جسمدید گواہوں کے درد سے بچھلی نہیں کیا جا سکتا ہے وہی آگے کوئی لکھانا کی کسی دیتر اپراد کو دیکھنے پر ویسٹی پرسکریہ جیسے کی ورطمان میں اس کے منووذیانک بناوات اس کے سیسے ورد اس کے پورا سمپر کے ارزار دھن ہو سکتی ہے ویسٹا ہی ویسٹی نترو سے الگ الگ پرسکریہوں میں یوگدان دینے والے تارن ہو سکتے ہیں اور حسطہ جیسے پورا اپراد کے سفر میں آنے پر جواہوں کی پرسکریہ بھی دنیتا ہو سکتی ہے چلی بلکل بہت بہت شکریہ آدھش جیسے ساری جانکاری کے لئے شریف علال اس بلکل میں تاہمہ کے خبروں کے لئے آپ جڑے رکھیں پر ان کے ساتھ انڈیا لیگل پریزنز کورٹس راؤنڈ آب موسیقی